الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الكریم مرے محترم جناب برادر مکرم بھائی فعاد بھائی صاحب اور تمام احباب بھائیو مزرگو دوستو برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے ایک مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے جو سورِ نِسَا کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں رشاد فرمایا کہ نماز اہلِ ایمان پر وقت کے تعیون کے ساتھ فرض کی گئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز بنے گی وقت سے ٹال کر پڑھی جائے گی تو نماز نماز نہیں بنے گی اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نماز کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں فرض قرار دے گئی ہیں شرط قرار دے گئی ہیں ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقت کا درست ہونا وقت درست ہوگا تو نماز درست ہوگی وقت نہیں ہے نماز سے ہی نہیں ہوگی نماز کے لیے جن کو بیرونی فرائض کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں شرائط ہیں جگہ کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا وقت کا درست ہونا قبلہ کا رخ ہونا ٹھیک ہے جی نیت کا احتمام ہونا یہ جو چھے شرائط ہیں ان کو سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کو بیرونی فرائض قرار دے جائے یہ فرائض ہے رخی قبلہ ہم کھڑے ہوں گے تو نماز ہوگی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ایسی وقت ہے وقت کی تعیین کے ساتھ نماز کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس میں بڑی حکمت پشیدہ ہے کیونکہ اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے جو صبح کا وقت ہے اس کا اثر الگ ہے جو دوپہر کا وقت ہے اس کے اثرات الگ ہیں جو صحفہر کا وقت ہے اس کے اثرات اللہ نے الگ رکھی ہے غروب کا وقت ہے اس کے اثرات الگ ہیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بچپن سے لے کر پوری زندگی جو کھانے پینے کے روٹین ہماری بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑے در کے لئے ہم سوچیں ایک ناشتہ ہوتا ہے ایک لنچ ہوتا ہے ایک ڈینڈر ہوتا ہے اس کے اوقات متعین ہیں اوقات نہیں کیفیات بھی متعین ہیں جو آئیٹم ناشتے میں ہیں وہ لنچ میں نہیں ہوگا جو لنچ میں ہے وہ ناشتے میں نہیں ہوگا اس کے اثرات ہماری طبیعت پر پڑتے ہیں اگر ہم اس کو کبھی ڈسٹرب کر دیں وقت کو ٹال دیں جیسے ہمارے ناشتے کے روٹین صبح سات سے آٹھ کے درے میں ناشتہ ہو جانا چاہئے کبھی دس بچ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری طبیعت ہمارا مزاج ہماری صحت ہماری جو کہلیجے کہ کیفیات ہیں ان میں بلکل چینجن آ جاتی ہے کیوں بھی وقت پہ ناشتہ نہیں ملا وقت پہ لنچ نہیں ملے اور پھر ہم تو بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہمیں جو دوائیں دیتے ہیں اس کے لئے وقت بتا دیتے ہیں میں فلا وقت یہ ڈوز لینا ہے فلا وقت یہ ڈوز لینا ہے اور واقعیتاً اس وقت سے ٹل جائے ڈوز تو انسان کی طبیعت تو اوپر نشہ ہو جاتی ہے تو میرے دوستو یہ بطور مثال کے میں نے ذکر کی بات بلکل ایسے ہی نماز کے اوقات کا معاملہ ہے نماز کو اوقات سے ٹالنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں یعنی اتنے سخت ناراض ہیں کہ وہ ناراضگی کی حد ہے آپ تصور کریں اللہ جیسے بہت ناراض ہو کیا کرے گا جہنم میں ڈال دے گا یہی ہوگا نا دوزر میں ڈال دے گا عذاب میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جائے گا یہی ہے نا یہ لکھا بے قرآن میں فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاہُمْ جہنم کی دھمکی اللہ دے رہے ہیں ان نمازیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں نمازیوں کے لئے آپ اندازہ کریں وہ اندازہ نمازی ہے وہ جہنم میں جائے گا کیوں بھی اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاہُمْ جو اپنی نماز کے ٹائم ٹیبل کے خیال نہیں کرتے جب جی چاہاں اثر پڑھ لیجی جب جی چاہاں مغرب اٹھا کے پڑھ لیجی اب ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مولی صاحب میں کیا کروں میں تو ایک دکان ملازمت کرتا ہوں سیٹھ جو ہے میں نماز کے اجازت نہیں دیتا میں گھر واپس آ کر کی جو ہے نا اثر بھی تو مغرب بھی تو عشاء ساری اکٹھے پڑھتا ہوں میں نے کہا اس سیٹھ کو بھی نماز کے دعوت دو مسلمان تو ہوگا ہاں مسلمان ہیں میں نے کہا کیسا مسلمان ہے کہتا ہے بس جی وہ اجازت نہیں دیتا تو اب یہ صورتحال ہے اپنی جو صورتحال ہے دنیا کی معاش کی اس کو ہم نے پیش نظر رکھا اور نماز کو ہم نے کیا ہے پسے منظر میں ڈال دیئے کہ ٹھیک نہیں ہے اللہ ناراض ہوتے اور اتنے ناراض ہوتے ہیں اتنے ناراض ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کو میں نے جہنم میں ڈال لیا ہوں گے نمازی اور جلیں گے جہنم میں بھر کیوں وقت کی قدر نہیں کی تو میرے دوستو میرے بھائیو ہمیں سوچنا ہے کہ جب اللہ نے ایک عبادت کے حوالے سے نظام الوقات اور ٹائم ٹیبل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جو ٹائم ٹیبل کو کر رہا ہے اگنور کر رہا ہے اس کو میں نے اٹھا کے دو زخمہ ڈال دینا تو پھر زندگی کے دیگر اور روٹینز میں ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کا کتنا خیال کرنا چاہئے آپ تصور کرنا تھا سوچیں ہم ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اس کمپنی نے ہمیں ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کا جو ہے وہ کام کا ٹائم ہے یہ آپ کا وقفہ ہے یہ آپ کا نماز کا ہے یہ جناب والا آپ کے چھٹی کا ٹائم جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے آپ کو اس کے مطابق چلنا ایک دفعہ آپ نے غلطی کی دو دفعہ غلطی کی تو کمپنی آپ کو سمجھائے گی تیسری دفعہ پھر کمپنی آپ سے سختی سے پیش ہے تو میرے دوستو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہمارے اکابر کی زندگیاں ایسی گزریں ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ وہ باقاعدہ ہمارے اپنے بزرگوں کے بات کر رہا ہوں کہ جو پڑھانے سے تعلق رکھتے تھے وہ باقاعدہ اپنے جیب میں لکھ کر کے رکھتے تھے کہ آج میں سبق پڑھانے کے لیے اتنے بچ کر اتنے منٹ پر داخل ہو گا ہوں اتنے منٹ میں لیٹ ہوں وہ باقاعدہ لکھتے تھے اور جو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی تو اس تنخواہ میں سے وہ باقاعدہ آپ نے منٹ جو ہیں کٹواتے بچ دیکھو میں فلان دن اتنے منٹ لیٹ تھا فلان دن اتنے منٹ لیٹ تھا یہ سب کٹو اس میں سے تنخواہ یہ ہے اصل چیز وقت کی قیمت وقت کی قدر میرے دوستو جو لوگ وقت کی قیمت اور قدر پیش نظر رکھتے ہیں وہ کامیابی کے مراحل تیہ کرتے ہیں اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے تو ایک عربی کا مقولہ ہے کہ وقت تلوار کی معنی دے اگر آپ اسے تیہ کروگے تو ٹھیک ہے تیہ نہیں کروگے تو یہ پھر یہ آپ کو تیہ کر دے گا اچھا تیہ کرنے کے لیے جو لفظ عربی میں ہے وہ قطعہ ہے اس کے دو معنیات ہیں ایک تو مسافت کو تیہ کرنا دوسرا ہے اس کو کٹ کر دینا کہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے تیہ نہیں کیا تو یہ آپ کو کٹ دے گا آپ کو ختم کر دے گا آپ کا ریکارڈ آپ کی حیثیت آپ کی عظمت آپ کا احترام ریکارڈ میں سے ماحول میں سے لوگوں نظروں سے گر جائے یہ صاحب تو یہ تو لیٹ لطیف آدمی ہے جیہاں لیکن جو وقت کا پابند ہوتا ہے تو میرے دوستو لوگ پھر اس کو بڑے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں کہ بھئی یہ وقت کا پابند ہے میرے دوستو وقت کی پابندی کرنے والے لوگ نماز کے حوالے سے میں ارز کرتا ہوں عام طور پر صفحہ اول میں پہنچ جاتے ہیں صفحہ اول میں جگہ نہ ملے تو صفحہ ثانی اور سالس میں لیکن جب یہ اقامت ہوتی موجود ہوتے ہیں تکبیر اولہ کی پابندی کرتے ہیں تو جو لوگ وقت کی پابندی کرنے والے ہیں ان کی تکبیر اولہ امون فوت نہیں ہوتی اور جو تکبیر اولہ پا جانے والے لوگ ان کے لئے کتنی بڑی بشارتیں آپ اور ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چالیس دن تک تکبیر اولہ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہوں اسے نفاق سے اور دوزق سے برات لکھ دیتے ہیں تو میرے دوستو ہمیں وقت کی پابندی کرنی وقت کا خیال کرنا ہے میں نے سنا ہے فعود بھئی بہتر جانتے ہوں گے کہ ساؤت افریقہ میں مسلمان تو بہت تھوڑے سے لیکن وہاں مسجدوں کے اندر اکثر یہ دیکھا ہے کہ مصبوخ لوگ بہت کم ہوتے جن کے رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوں بہت تھوڑے لوگ ہوتے چند لوگ ہوتے مسجدوں یعنی لوگ جو ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ اکثریت وہاں مسجد کے اندر لوگ موجود ہوتے میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات بہت اچھی بات لیکن یہ نظام بنا کیسے وہی وقت کا احساس کہ جماعت کا ٹائم اتنے بجھ کے اتنے منٹ پہ ہے اس سے چند منٹ پہلے مجھے مسجد میں پہنچنا ہے میرے آفیس کا ٹائم اتنے بجھے ہے مجھے چند منٹ پہلے پہنچنا ہے اور پہنچ کر اپنے آفیس اپنی جگہ اپنا ٹیبل اپنے کرسی میں اس کا انتظار نہ کروں کہ صفائی والا آئے گا وہ ڈسٹنگ کرے گا میں خود کروں استعمال میں نہیں کرنا ایک میرا ساتھی ناظر امباد کا وہ کسی کمپنی میں ڈرائیونگ کرتا تھا اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ امام صاحب میرا جو بوس ہے نا وہ جرمن ہے گورہ ہے یہیں کراچی کی بات کر رہا ہوں کلنک دفعہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی جو ہے نا واسکٹ وغیرہ ٹائم وائی سب لٹکائے ہوئی ہے باتروم دھو رہا ہے میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کام تو میں کروں گا وہ کھڑا ہو گیا نام لیا گا آنیس یہ بتا ہے ٹائلٹ استعمال کون کرتا ہے میں کرتا ہوں تو میں صفحہ کیوں نہیں کر سکتا جاؤ اپنا کام کرو آپ اندھادہ کریں ہم تو اپنی انسیٹ سمجھیں گے اس بات کو کہ میں جس آفیس میں ملازمت کرتا ہوں اس آفیس کی کرسی اس کی ٹیبل اس کا باتروم اس کے اور جو کونے کھانچیں ہیں ان کی صفحہی میں کھوں کمپنی نے بھئی رکھا ہوا ہے فراش جو ڈسٹنگ کرے گا لیکن نہیں میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھئے توازو کے اندر انسان کا وزن زیادہ ہوتا ہے یاد رکھئے انسان جب توازو سے رہتا ہے اس کا وزن بڑھا جاتا وزن کا مطلب اللہ کی نظر میں بھی اس کی احمد بڑھا جاتی ہے لوگوں کے نظر میں اس کی محبت اور قدر قیمت بڑھا جاتی ہے جیسے کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوتا ہے جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ توازو کی کیفیت پہ ہوتا ہے وہ بغیر پھل کے جو درخت ہوتا ہے وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے اس کی کیا بھی لوگ ہوتی تو بات چلی یہاں سے کہ ہم اپنے آفس میں پہنچیں جو ہمارا مقررہ وقت ہے اس سے چند منٹ پہلے پہنچیں ایک میرے استاد تھے حضرت مرون عبد الرحیم صاحب سنبھلی رحمت اللہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے ہم کو دیکھا زہر کے بعد ان کا سبق ہوتا تھا تو ہم درستگاہ میں جا رہے ہوتے تھے تو حضرت ایسے چل کے آ رہے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ قدم ناپ ناپ کے حضرت رکھ رہے ہیں بالکل ایکولینسی سارے قدموں میں بالکل نہ کوئی جلدی نہ کوئی سستی ایک رفتہ تو میں ان کی چال کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ یہ دارلوم ہے اس دارلوم کی کوئی زیادہ ان کی نظر میں محبت ہے اس سرزمین کی قدر ان کی نزدیک زیادہ ہے اس لیے ایسے انداز سے چل لے ہیں اور درستگاہ میں جب پاؤں رکھتے ہوتے تھے تو گھنٹہ بجھ رہا ہوتا تھا پیریڈ شروع ہونے گا جو گھنٹہ بجھتا تھا وہ گھنٹہ بجھتا تھا اور آپ درستگاہ کے اندر قدم ان کا پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس سے ہم نے سیکھا کہ وقت کی پابندی کسے گئتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے گھر سے جو نکلے ہوں گے وہ کتنے منٹ پہلے نکلے ہوں گے کیسے انہوں نے وقت کو منیج کیا اپنے قدموں کو کس طریقے سے منیج کیا آپ کلاس روم میں داخل ہو رہے ہیں وہ گھنٹہ بجھتا تھا ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے ایسے لوگ نے لے گئے تھوڑا ہر سے انہوں نے پڑھایا سال کے دوران ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا بشاروں کا لیکن آج تک ان کے چیزیں یاد آتی ہیں تو وقت کی قدر کرنے والے لوگ میرے دوستو وقت کے شہزادے ہوتے ہیں میں نے شہزادہ کہا اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں وقت کے شہنشاہ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ چلیے ملا کر قدم وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے زندگی کوئی پھولوں کا بستر نہیں حوصلہ چاہیے زندگی کے لیے ہمیں تو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہ نہیں کہ وقت گزر جائے گا گیا وقت تو پانے کا دھارہ ہے دریا میں بہتا ہوا جو دھارہ گزر رہا ہے جو گزر گیا اس کو واپس نہیں لے سکتے ایسے وقت جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور میرے دوستو یہ جو زندگی کے سانس اللہ نے دیئے ہوئے ہیں بس آپ سمجھئے کہ جتنے سانس ہمارے گزر رہے ہیں اتنا وقت ہمارا گزر رہا ہے اس کو قیمتی بنانا ہے اور قیمتی کیسے بنانا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی تاکہ ہماری یہاں کی بھی اچھی ہو جائے وہاں کی بھی اچھی بن جائے دونوں اعتبار سے ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے دونوں اعتبار سے ایسے تاجر جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں اپنے معاملات بھی ڈیل کر رہے ہیں لیکن زبان فارغ ہے تو وہ ذکر اللہ میں لگی ہوئی ہے تصویح ہے تلاوت ہے دروش شریف ہے یا جو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو ایسے تاجروں کی حقیقت انبیاء شہدہ اور صالحین کے ویلویز میں ان کو شامل کر دیتی ہے حدیث شریف میں وہ تاجر جو امانتدار ہو زبان کا سچا ہو کل قیامت میں انبیاء کے صف میں ہوگا یہ شہدہ کے صف میں ہوگا اور صالحین کے صف میں ہوگا تو ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ اپنے وقت کو جو ہے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وقت فالتو نہ گزرے وقت فارغ نہ گزرے ہمارے نوجوانوں میں عام طور پر یہ تصور پائے جاتا ہے کہ جب اپنے کام کاج سے آفیس سے دکان سے یا اپنے کام کی جگہوں سے جب واپس آتے ہیں تو والدین کے پاس تھوڑی سے حاضری لگائی پھر دوستوں میں چلے گئے رواج ہے ہمارے شہر زندگی پھر کس لیے چلے گئے وہ دوستوں میں تھوڑا سے دوستوں میں بیٹھے تھوڑا کیا تھوڑا وہ تھوڑا ٹائم پاس کرنا جائے اب آپ اندازہ یہ ٹائم پاس کرنے کی چیزیں کبھی ہم بھی نوجوانی میں یہ لفظ سنتے تھے اور اس کو ہم دیکھتے بھی تھے برتے بھی تھے بعض اوقات ٹائم پاس لیکن اب جب کوئی شخص مجھے کہتا ہے ٹائم پاس کرنے شدید نفرت ہوتی ہے اس جملے سے وقت پاس کرنے کی چیزیں الوقت اسمن من الزہب گولڈ کچھ بھی نہیں گولڈ سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے اس کو آپ پاس کر رہے ہیں تو میرے بھائیو میرے بزرگو یہ جو زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے متعین کر دی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ہم نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے ایک ٹائم فریم کے ساتھ رکھ کر کے اتنا اس کا ٹائم ہے اتنا اس کا وقت ہے اتنا اس کا وہ ہے حدود ہے اس سے آگے نہیں پڑ سکتا جس کو کہتے ہیں تقدیر تقدیر کے ساتھ اللہ نے چیز کو متعین کیا تو ہماری زندگی متعین ہے جتنے دن ہمارے گزر رہنا وہ زندگی میں سے مائنس ہو رہے ہیں دنیا یہ کہتی ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی زیادہ نہیں ہو گئی ہماری عمر کم ہو گئی زیادہ کہاں سے ہو گئی زیادہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کل دس روپے کمائے تھا آج بیس ہو گئے آج پر سو سو ہو گئے پھر دوہزار ہو گئے پانچہزار ہو گئے دسہزار ہو گئے اس کو کہتے ہیں یہ بڑھ رہا ہے میری عمر جو ہے وہ کہاں سے بڑھ رہی ہے ہم تو اللہ کے یہاں سے جو عمر لے کر آئے تھے وہ تو متعین چیز ہے وہ ایک خزانہ ہے اب وہ خزانے میں سے ایک ایک دن جو گزر رہا ہے نکل رہا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے وہ کم ہوا ہے لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ کم ہوتا ہوا وقت جو ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے اس کو ہم کیش کریں تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے ہم کہیں کسی کے تحت کام کر رہے ہیں کوئی ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورے پورا ہم نبھائیں یہ تو ہے دنیا کے اعتبار سے میرا اور اللہ کا بھی ایک معاملہ ہے اس اعتبار سے بھی ہم وقت کو ذرا سا استعمال کریں تو میرے دوستو ہمیں دونوں طرح سے جو ہے اپنے وقت کو استعمال کرنا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی سائیکل کے دو پہ یہ ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ہوا ختم ہو جائے تو سائیکل بجاری ناکارہ ہو جاتی ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ دنیا بھی ہماری پاورفل چلے اور آخرت بھی پاورفل رہے دونوں پہ ہی ہمارے صحیح طریقے زریں تو ہم بیلنس میں رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور وقت کی قدردائی نصیب فرمائے وقت پر لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی بڑی بڑی کتابیں لکھی اور اور بہت سارے لوگ وقت کے اوپر بڑے عمدہ قسم کے لیکچر بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں میرے دوستو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن غفلت نہ کریں یہ وقت پاس کرنے کا تصور غفلت کی عملی تصویر ہے غفلت کی عملی تصویر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور فتنوں کے دور میں نجات کی شکل کیا ہو سکتی ہے بتائیے حضور نے تین باتیں فرمائی تھی ایک بات تو یہ فرمائی تھی کہ اپنے زبان پر قابو رکھنا زبان سے فالدو باتیں نہیں کرنا اس لیے کہ جو فالدو باتیں کرتا ہے بعض اوقات زد میں آ جاتا ہے ہے کہ نہیں اور جنابِ عالی دوسری بات حضور نے فرمائی کہ اپنے گھر کو گنجائش مالا رکھو اپنے آپ کو گویا کہ گھر کے اندر محدود رکھو تمہارے ضروریات تمہارے تقاضی کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہوں فالدو پر تنکلا گئے اور تیسری بات فرمائی جو زندگی تم پیشے گزار چکے ہو اس میں جو کوتائیاں خامیاں ہو چکی ہیں ان پر اللہ کے سامنے روتے رو تین کام کر لو فتنوں سے بچہ رو گئے آج صورتحال کیا ہے ہم شہری زندگی میں گھر کے اندر ساری سہولیات موجود رکھتے والدین ہر طرح کا انتظام کرتے پھر بھی لڑکے لڑکیاں وہ دوستوں میں جا رہے ہیں ساں ٹائم پاس کر دوستوں یہ فتنی کا دور ہے گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے کسی گھر میں گنجائش نہ ہو غسانت نہ ہو جس کی اسے تنگ آ کر کہ وہ باہر نکل لائے تو وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے کہیں پارک میں جانا ہے کہیں جیم میں جانا ہے کہیں رشتداروں میں جانا ہے وہ سوچ سمجھ کے ہیں جی اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھ عطا فرمائے ہمیں اپنا وقت اللہ تعالی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعنی سیدنا محمد مبارک صلی اللہم اللہم اننا سألوك من خیری ما سألوك منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم منعوض بلک من شر مستعاد منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا حول ولا قوة اللہ باللہ وصلا اللہ تعالی لآخر خلقه محمد وآلی وصحبه اجمعین آمین برحمتك